اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان سے کینیڈا ویزا کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں نے بھی کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا تھا تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ کہ میرا کینیڈا کا ویزا پروو ہو گیا جی اور یہ ویزا مجھے ملا ہے سات سال کے لیے دوزار تیس تک میرے پاسپورٹ کی ڈیٹ تھی ایکسپیری ڈیٹ اور دوزار تیس تک ہی مجھے جو ہے ویزا گرانٹ ہوا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کینیڈا ویزا جو ہمیں دیتا ہے وہ دیتا ہے ہمارے پاسپورٹ کے حساب سے اگر میرا دس سال کا پاسپورٹ رہتا ہے تو وہ دس سال کا ہی ویزا مجھے مل جائے گا تو یہ ہوتا بھی ملٹیپل انٹری ہے اور اگر ایک سال کا پاسپورٹ رہتا تو ایک سال کا ملے گا تو میرا پاسپورٹ یہ دس سال والا بنا ہوا پہلے تو یہ میرے رہتے تھے سات سال دوزار تیس تک کا ہے تو الحمدللہ یہ مجھے دوزار تیس تک کے لیے کینیڈا کا ویزا پروو ہو گیا ملٹیپل انٹریز ہے تو ابھی انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ میں نے کس طریقے سے ویزا اپلائی کیا کیا ڈاکومنٹس لگا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے مکمل طریقہ کارتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کینیڈا کا ویزا کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کی اچھی پروفائل ہے تو اپلائی کریں اگر آپ کی کمزور پروفائل ہے بالکل اپلائی نہ کریں ویزا نہیں ملے گا پاکستان سے کافی مشکل ویزوں میں سے ویزا آئی ہے تو میرا تو کیس ڈیفرنٹ تھا کیونکہ میرے پاس آلڈری یو ایسے کا ویزا موجود تھا تو یو ایسے کا اگر ویزا ہو آپ کے پاس تو کینیڈا کا ویزا یہ کین پلس کٹیگری میں آتا ہے یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ مل جاتا ہے اور بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے مل جاتا ہے یعنی جس کے پاس یو ایسے کا ویزا ویلڈ موجود ہوگا کسی بھی صورت میں بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے کینیڈا کا ویزا نہیں مل سکتا سوائے اس صورت کے کہ آپ کے پاس یو ایسے کا ویلڈ ویزا موجود ہو اب میں بتاؤں کہ میں نے کس طریقے سے اپلائی کیا تو میں نے آئی آر سی سی کے پورٹل پر اپلائی کیا تھا اس پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے ایف آر سی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ ہے ساری چیزیں آپ سکین کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہو جن ویزا میں جو آپ کے پاسپورٹ پر جن پیجز پر ویزاز لگے ہوں جن پیجز پر انٹری ایکزٹ کی سٹیمز لگی ہوں تو وہ آپ ساری چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ میں آپ اپنی ٹریول ہسٹری لکھ دیتے ہیں ساری چیزیں اپنا ریپیسٹ لیٹر آپ کیوں کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کر کے اپلوٹ کر دیتے ہیں ساری چیزیں تو ان کی پھر میل آ جاتی ہے آپ ان کو آن لائن جو ہے 185 کینیڈین ڈالر ان کی فیس ہے جو میں نے پے کی تھی وہ تقریبا ہماری کیونکہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ چارجز زیادہ ہیں ٹیکسز زیادہ ہیں تو وہ تقریبا 45000 پہ بنے تھے 45000 تقریبا میں نے جو پے کی ہے اس کی فیس اس میں جیریز کے چارجز بھی تھے مطلب اس میں جو بائیومیٹرک بغیرہ ہونی تھی اس کے چارجز بھی تھے اور ویزا کے چارجز بھی ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 45600 تقریبا چھالیس ہزار روپے میں نے پے کی ہے ٹھیک ہے جس میں مجھے یہ ویزا ملا ہے تو میں نے فیس پے کر دی فیس پے کرنے کے بعد آپ کو ایک دو دن کے اندر میل آ جاتی ہے بائیومیٹرک کے لیے تو بائیومیٹرک کے لیے لوگ ویسے تو میل آتی ہے تقریبا ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ بعد کی مجھے آگے تھی بیس بائیس دن کے بعد کی میری ڈیٹ تھی میں نے جا کے بائیومیٹرک کروائی ہے بائیومیٹرک جب آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کا کیس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ کا ریزلٹ آنا باقی ہے تو میل آئے گی یا تو آپ کو ریفیوزل کی میل آئے گی اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو گیا اور اگر اپروو ہو گیا تو آپ کو اپروو کی میل آئے گی تو مجھے الحمدللہ جو میرا تو کیس الحمدللہ بہتر تھا تو مجھے امید تھی کہ میرا ویزا پرو ہو جائے گا تو مجھے تقریباً ایک ماہ کے بعد میل آئی تھی کہ آپ اپنا آکے پاسپورٹ سمیٹ کروائیں تو میں گیا ہوں یہ منڈے کو منڈے کو مجھے میل آئی یہ فرس ٹائم ہے منڈے کو ہی میں نے اپنا پاسپورٹ سمیٹ کروا دیا اور تقریباً چار دن بعد یعنی فرائیڈے کو مجھے میل آگی کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں چار دن بعد میرا ویزا الحمدللہ لگ چکا تھا تو میں فرائیڈے کو جا کے اپنا پاسپورٹ لے آئی ہوں یہ ابھی میں نے پچھلے ماہ ہی ویزا لگوایا ہے یہ تو یہ الحمدللہ ملٹیپل انٹری ہوتا ہے پاکستان سے اس پہ آپ اور بھی بہت سے کنٹریز جو ہے بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے پاورفل ویزا ہے تو آپ کے پاسپورٹ کی بھی حیثیت جو ہے بدل جاتی ہے پاورفل ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ اس سے تو پاکستان سے جتنا شور آپ لوگوں نے سنا ہے بہت سے میں دوستوں کو جانتا ہوں کنسلٹنس ہیں ان کو بھی جانتا ہوں جتنا شور آپ سن رہے ہیں کینیڈا کا یہ بہت زیادہ پروفلز آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے بہت زیادہ ریفیوزلز ہیں آپ آفس جائیں گے وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی زیادہ ریفیوزلز ہیں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں بھیڑ چال ہے جب وہ پیچھے میں نے آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی تھی اور ہر بندے کو کینیڈا اٹھا کے ویزا دے رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کینیڈا ویزا اپروب ہو رہے ہیں لیکن انہی کو ہو رہے ہیں جن کی پروفائل اچھی ہے اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں اگر آپ کی پروفائل اچھی نہیں ہے تو آپ بلکل بھی رسک نہ لیں بلکل آپ نے کنسلٹنٹ یا ایجنٹس کی باتوں میں نہیں آنا ویزا ریفیوز ہو جائے گا مزید انشاءاللہ اس بارے میں ڈیٹیل آپ کو ہم بتاتے رہیں گے اللہ حافظ